ہمارے ملک میں چینی کا کرائسز جو بار بار اٹھتا رہتا ہے اس کے اوپر ہم اپنے مینسٹری میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ اکثر ڈسکشن سنتے ہیں اور اس ڈسکشن کا جو زیادہ ایک پہلو ہوتا ہے وہ پولٹیکل یا لیگل نیچر کا ہے آج ہم پولسی اور ریگولیٹری انبائیمنٹ کے حوالے سے اس ٹاپک کو دیکھیں گے اور ہم یہ ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ کونسی ایسی فالٹ لائنز ہیں ہماری پولسی میں اور ہماری ریگولیٹری انبائیمنٹ کے اندر جس کی وجہ سے یہ پرابلم بار بار ہوتا رہتا ہے اور پھر ہم اس کے بعد میں آپ کو اپنی سوڈیشنز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے ہم ایک بہتر پولسی اور ایک بہتر ریگولیٹری انبائیمنٹ دے کے اس مسئلے کا سسٹینبل اور پرمننٹ حل کر سکتے ہیں میری راہ میں چینی کی پیچھے جو کرائیسز ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چینی کو پاکستان میں ایک اسینشل کمورٹی ڈیکلیئر کیا گیا ہے جس طرح گندم یا آٹا ہے یا پانی ہے یہ وہ اسینشل کمورٹیز ہیں جن کے نہ ہونے سے انسانوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح چینی کو بھی ایک اسینشل کمورٹی ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور جب اس کو ایک اسینشل کمورٹی ڈیکلیئر کر دیا گیا تو اس کے بعد بہت ساری لیجسلیشن کے تھرو اس انڈسٹری کو بہت ٹائٹ گورنمنٹ ریگولیشن کے نیچے لے کے آیا گیا ایک چینی کی فیکٹری جب لگتی ہے تو یہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ کہاں سے گنہ خریدیں گے کس ریٹ پہ گنہ خریدیں گے کہ تناہ گنہ خرید سکتے ہیں پھر انہوں نے اس گنے کو پروسیس کیسے کرنا ہے اس کو چینی میں کیسے کنورٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں گورنمنٹ منیڈر کرتی ہے اور ریگولیٹ کرتی ہے اس کے بعد وہ بیچیں گے کہاں کس حد تک اس کی سٹوریج انہیں منٹین کرنے کی ضرورت ہے کس ریٹ پہ بیچیں گے تو یہ ساری چیزیں بھی گورنمنٹ ڈیٹرمنٹ کرتی ہے ایسی انوائرمنٹ میں ایک عام بزنسمن جو اس کی کوئی انفلنس نہیں ہے جو کہ پولٹیکلی کنیکٹڈ نہیں ہے وہ ایسے سیکٹر سے پیچھے آٹھ جاتا ہے اور ان میں انویسٹ نہیں کرتا کیونکہ بزنسمن ایک فری اور فیر انوائرمنٹ میں ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں کمپیٹ کرنے کے اندر زیادہ خوش رہتے ہیں جب یہ ایک انوائرمنٹ بن جاتا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر صرف وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں اور پولٹیکل انفلنس ہیں وہی لوگ ایسے سیکٹر میں رہ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چند لیمٹیڈ نمبر آف کمپنیز جو ہیں وہ یہاں پہ اگزسٹ کرتی ہیں اور انہوں نے ہی اس پوری انڈسٹری کو جو ہے کیپچر کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے کارٹلائزیشن جو ہے وہ ممکن ہو رہی ہے یہ لوگ کیونکہ پولٹیکلی بہت سٹراؤنگ اور انفلنشل ہیں تو جو پولیسیز بنتی ہیں جو پریشنل اور ریگولیٹری چیزیں ہوتی ہیں کنٹرول کرے گی تاکہ اس کی سپلائے کو اور اس کی فوٹیبلیٹی کو انشور کیا جا سکے انفرچنیٹلی اس ٹائٹ ریگولیٹری انوائرمنٹ کی وجہ سے اس وقت وہ اس کے بلکل آپسٹ رہا ہے تو یہ میری نظر میں بنیادی وجہ ہے بنیادی چیلنج ہے جس کی وجہ سے ہماری شگر کے انڈسٹری جو ہے وہ ایک ایلیٹ کیپچر ہم اس میں دیکھتے ہیں اور اس کا حل بھی اس کا سلوشن بھی اسی پرابلم کے رویرسل میں ہے میری رائے میں دو سٹیپس لینے کی ضرورت ہے اور ان کو ایک ٹائم سپیڈ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے تاکہ بہتر طریقے سے اس رفارم کو مینج کیا جا سکے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے یہ ہے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ دونوں پر سے چینی کی ایکسپورٹ اور امپورٹ پر سے مکمل طور پر جو قدگنے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اگر پاکستان میں جو شگر مینفیکٹرز ہیں وہ دنیا کے ریٹ کے برابر یا اس ریٹ سے نیچے چینی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ پاکستان کی چینی کی ضروریات کو بھی پوری کریں اور اس کے جو سپلس ہے اس کو ایکسپورٹ بھی کریں اور ملک کے لئے ذرہ مباطلہ کمائیں اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور ان کی چینی مہنگی بیشنا چاہتے ہیں تو پاکستان نے کوئی بھی بزنس اپنے آپ کو ریجسٹر کرا کے چینی کو دنیا سے امپورٹ کر کے سستے داموں ہماری عوام کو آویلیبل کر سکتا ہے دوسرا سٹیپ اس میں جو لینے والا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو اپنی ایک ٹائٹ ریگولیٹری گرپ ہے اس کو کمپلیٹلی نوسل کریں وہ تمام کردنے جو گورنمنٹ نے چینی سے ریلیٹڈ اپریشنز میں لگائی ہوئی ہیں گنہ خریدنے کے حوالے سے فیکٹری کے حوالے سے فروخت کے حوالے سے ان سب سے گورنمنٹ کو پوری طرح سے پیچھے آٹھ جانا چاہیے اور ایک فری مارکٹ انوائیمنٹ کریئٹ ہونی چاہیے اور اس کنڈیوسیو انوائیمنٹ میں جب اوور اپیریڈ آف ٹائم ایک نورمل بزنس ایک نورمل انویسٹر آئے گا انٹر ہوگا اور کمپیٹشن بڑے گا ایک انوائیمنٹ بنا ہوئے جس میں یہ کارٹلائزیشن ہو رہی ہے تو اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور اس میں ایک بہت ساری ارگنیزیشنز کمپیٹیٹیو بیسس پہ کمپیٹ کرتے ہوئے مارکٹ شیئر کے لیے اپنا اپنا زور لگا رہی ہوں گی اس دسکشن میں ایک ٹاپک ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ پاور سرکلز میں بار بار ریز کیا جاتا ہے کہ فارمر کا کیا بنے گا اگر ہم بورٹ کھول دیں گے اگر ہم یہ کر دیں گے تو فارمر بچارہ مر جائے گا میری دائم ہے ایسا نہیں ہے ایک فیکٹری جب ایک فیکٹری اونر ایک فیکٹری لگاتا ہے بلینز اوف روپے خرچ کرتا ہے اس کی مشینری پہ اس کی انفرسٹرکچر پہ تو وہ شوگر کی فیکٹری جب لگائی جاتی ہے تو اس سے صرف چینی ہی پیدا کی جا سکتی ہے اس کے مقابلے پہ فارمر پہ ایسی کوئی قدگن نہیں ہے اگر فارمر اپنی زمین سے شوگر کین اس کو پروفٹیبل نہیں لگے گا تو وہ اس میں کپاس لگا لے گا دالیں ہوگا لے گا سبزیاں پھل ہوگا سکتا ہے آئل سیٹ کی کراپس ہوگا سکتا ہے گندن ہوگا سکتا ہے چاول ہوگا سکتا ہے تو اگر اس کو جس جگہ پہ پروفٹ نہیں ملے گا let's say in this case شوگر کین تو وہ کوئی اور چیز لگا لے گا لیکن ان فیکٹری آرنرز کو اپنی فیکٹرییاں چلانے کے لیے جس شوگر کین کی ضرورت ہے تو پھر یہ خود انشور کریں گے کہ فارمر کو پروفٹیبل رکھا جائے ان کے انٹرسٹ کو سیف گرٹ کیا جائے کیونکہ اگر فارمر شوگر کین نہیں لگاتا تو ان کی فیکٹرییاں بھی نہیں چلتی تو میری رائے میں جب ہم ڈی ریگولیشن کی طرف جائیں گے تو اس میں کنزیومر اور فارمرز دونوں مین بینیفیشریز ہوں گے ان کا بھلا ہوگا ان کا فائدہ ہوگا اور ایک جو ایکسیپشنل پروفٹ ہمارے یہاں پہ پروسیسز لے رہے ہیں اس سے ہماری جان چھوٹے گی اور پاکستان اس کرائیسس سے آنے والے تمام وقتوں کے لئے اپنی جان چھوڑا لے گا